بابر آزم جو بائیڈن صاحب سے ریکویسٹ کریں گے کہ ہم چوکا چکا مار سکتے ہیں کہ نہیں مار سکتے ہیں اس کے بعد پھر شاید کھیل سکیں گے اگر سادش نہ ہوئی تو ہم ضرور جیتیں گے ہم کوئی غلام ہے امریکی ٹیم کو خوب دوئیں اور جتنے بھی ہمارے پرانے بدلے ہیں وہ سارے جکا دیں ان کو ان کے گھر میں گھسکے ماریں گے کل جو میچ ہونے جا رہا ہے وہ ایسی ٹیم سے میچ جیتنے جا رہا ہے جو ایک سوپر پاور ہے السلام علیکم میں ہوں عطیق ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈسکیور پاکستان ناظرین پاکستان قومی ٹیم اپنا پہلا میچ جس ملک کے خلاف کھیلنے جا رہی ہے وہ کرکٹ کے میدان میں تو نہیں ہے لیکن دنیا میں اس کو سوپر پاور کے نام سے جنا جاتا ہے جہاں وہ کوئی اور نہیں بلکہ امریکہ ہے اور ایک عام تاثر یہ ہے کہ پاکستان اپنا کوئی بھی کام امریکہ سے پوچھ کر اس سے ایک ڈیکٹیشن لینے کے بعد کرتا ہے لیکن اب دیکھنا یہ ہوا کہ کرکٹ کے میدان میں بھی کیا پاکستان امریکہ سے ایک ڈیکٹیشن لینے کے بعد کھیلے گا یہ اپنی مرضی کے نتائجہ حاصل کرسکے گا یہ جانتے ہیں شاہی کرکٹ سے اور ان سے ان کی رائے جانتے ہیں آپ ہمارے ساتھ پر یہ کل جو میچ ہونے جا رہا ہے اس میں ایک ایسی ٹیم سے میچ جیتنے جا رہا ہے جو ایک سوپر پاور ہے ہر شبے میں اس کا ایک بہت بڑا نام ہے تو ہمیں خوشی ہے کہ انچاللہ کل ہم یہ بڑے کموٹیبل مارجن سے یہ میچ جیتنے جا رہے ہیں اگر سازش نہ ہوئی تو ہم ضرور جیتیں گے ہم کوئی غلام ہے امید تو ہے کہ پاکستان امیچ جی جائے گا اور جیتنا بھی جائے پاکستان لیکن ایک چیز کا ڈر بھی ہے کہ کہیں امیرکا پاکستان کے پر مواشف ہون دیا نہ لگا دے تو ہو سکتا ہے جیتنے کے بعد ہمارے لئے اور مزید مجھکلات بڑھ سکتی ہیں تاریخ میں دیکھا گیا امریکہ نے دوسروں کے میدانوں میں جا کے یہ جنگ لڑی ہے اور بڑا شیر بنتا پھرتا ہے اور ابھی اس کے اپنے گھر میں یعنی اس کے اوم گراؤن پر یہ جنگ ہو رہی ہے ہمارے لئے تو جنگ ہی ہے تو انشاءاللہ ان کو ان کے گھر میں گھس کے ماریں گے اور پاکستانی ٹیم کے ہاتھوں کو شکست ہوگی انشاءاللہ پاکستان ضرور میچ جیتے گا لیکن ایک ڈر بھی ہے ہمارے دل میں کہ یہ نہ ہو اگر پاکستان میچ جی جاتا ہے اور امریکہ ہار جاتا ہے اور امریکہ اپنے ہار کا بدلہ ہم سے اس طرح معاشری پوزنیاں لگا کے نہ لے بابر آزم پرفروم اچھا کریں گے پر میرے خیال سے بابر آزم جو بائیڈن صاحب سے ریکویش کریں گے کہ ہم چوکا چکا مار سکتے ہیں کہ نہیں مار سکتے ہیں اس کے بعد پھر شاید کھیل سکیں وہ ہم پاکستانی ویسے تو امریکہ کو آنکھیں نہیں دکھا سکتے ہیں لہذا آپ مدان میں ہیں امریکی ٹیم کو خوب دھویں اور جتنے بھی ہمارے پرانے بدلے ہیں وہ سارے جگھا دیں پاکستان تو جیت جائے گا لیکن ڈر اور یو ایسے گا ہے کہ وہ ڈھر نہ جائیں گے کہ بھولیں اپنی کٹیں اٹھاؤ ہم نے نہیں کھلنا آج کی بات اور کرکٹ بھی پبندی لگا دی سوپر پاوار ہے نا در لگتے اس بات کا ٹینشن میں ڈال دی ہے پاکستان کی عوام کو کیونکہ پہلا میچ ہمارا ان کے ساتھ ہیا ہے اور بہت ٹینشن ہے جیسے انہیں چیز کیا نا رن شباز شریف صاحب بابر آزم کی دگا عمران خان کو کپتان بنا کے پیج دے عمران خان صاحب سے زیادے بندے ہیں ان کے آگے چلتی کس کی ہے اگر تو جیت کے پھر تو بلے بلے آجی اور اگر ہار گئے پھر خان صاحب نے کہنا ہے کوئی سائیفر کی وجہ در آدھی ہے یا وہ کہیں گے کہ امپیر ہی نیوٹرل لے کر آو یہ امپیر نیوٹرل نہیں ہے آپ کے